بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز اسکریپ رابٹیز کے بلیٹ فارم کے ساتھ میں ہوں مہر ملک کب کی خدمت میں حاضر ویورز میں جو آج آپ لوگوں کو چار مرلہ کا ڈبل سٹوری آوس ویزٹ کروانے جا رہا ہوں یہ ایک ائر فورس سے ریٹائر فلیٹ لیفٹینن کا مکان ہے جنہوں نے مجھے کال کر کے کہا ہے کہ انہوں نے بہت ارجنٹلی مکان سیل کرنا ہے اوفیسرز کلونی راہل پنڈی کے اندر یہ چار مرلہ ڈبل سٹوری آوس سے ویلی بیل ہے سہر کے لیے اور اس کی سٹریٹ اوور ویو میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ رائٹ سیٹ کا سٹریٹ اوور ویو ہے کافی کھلی اور پچیس فٹ بڑی سٹریٹ اس کی ڈیزین کی گئی ہے اور یہ لائف سٹریٹ کا سٹریٹ اوور ویو ملکہ سامنے آپ کو اس کی ایک کمرشل شعب نظر آ رہی ہوگی جو مین روڈ ہے یہاں سے صرف ایک سے ڈیڑ منٹ وارکنگ ڈسٹنس پر آپ کو اس کا مین روڈ ملتا ہے اور یہاں پر بجلی کمیٹر انسٹالڈ ہے پانی کا بور ہوا ہے اور اس گھر والوں کو کہنا ہے کہ صبح آٹھ سے لے کر شام آٹھ و جدک یہ کمپلیٹ جو ان کا ملہ وغیرہ ہے ان سب کو پانی کا سپلائی دیتے ہیں اور ماشاءاللہ کافی وفر مقدار میں پانی موجود ہے تمزید ویوز بڑھتے ہیں گھر کے اندر سٹارٹ کرتے ہیں گھر کا ڈیٹیل ٹور دور آپ لوگوں نے دیکھ لیا کتنا زبردست دور اس کا ڈیزائن کیا گیا انٹر ہو گئے سب سے پہلے ہم اس کے کارپورچ کے اندر تو کارپورچ اب اس کا دیکھ سکتے ہیں کافی بڑا اس کا کارپورچ ڈیزائن کیا گیا اوپر اس کی خوبصورت قسم کی سیلنگ ڈیزائن اب اس کی دیکھ سکتے ہیں اور یہ جو ریٹ سیٹ پر دیکھ سکتے ہیں اب اس کے کبٹ سے لگا کے سٹیڈیو کے نیچے اس کو پرپرلی کلوسٹ کیا گیا اور یہ آگیا اس کا پانی کا بور اور دو ستو ستر بڑا بور انہوں نے کروایا ہے اس کارپورچ کے اندر اور نیچے لوئے والے کمپلیٹ پائپ ڈالوا گئے انہوں نے بور کروایا یہ موٹر آپ اس کی دیکھ لیچے بلکو سٹیڈیو کے نیچے انہوں نے آگے کبٹ سے لگائی میں ہیں بہت ہی زبردست قسم کے ورک کے ساتھ انہوں نے اس گھر کو ڈیزائن کیا ہے مزید بیورز انٹر ہوں گے اس کے ڈرائنگ روم کے اندر ڈرائنگ روم اس کا آپ دیکھ لیچے یہ نیچے جو ہے وہ کارپٹ بیچی بھی آپ کو نظر نہیں آ رہی یہ والز کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کمپلیٹ چاروں والز کو کلیگرافی کی مدد سے ڈیزائن کیا گیا اوپر اس کا بہت ہی خوبصورت قسم کا سیلنگ ڈیزائن جس کے اندر دو فینس کا استعمال کیا گیا اور ساتھ اس میں سامنے اس کو میڈیا والڈ ڈیزائن کی گیا والز کے اوپر آپ دیکھ لیچے یہ کمپلیٹلی والز کے اوپر کلیگرافی کی مدد سے اس کو ڈیزائن کیا گیا یہ پکچرز بغیرہ آپ کو نظر آ رہی ہوں گی انہی فلیٹ لیفٹینینٹ جو آفیسر ہیں ائر فورس کے اندر انہی کی پکچرز ہیں تو ساتھ اس کو ایک اٹیج ویش روم دیا گیا جس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کمپلیٹ ٹائل وار کر کے اس کے اٹیج ویش روم کو ڈیزائن کیا گیا شاور ایڈ انسٹال کیا گیا اور ساتھ انگلیس سی بیٹ بھی انسٹال کی گیا ہے بیک کی طرف اس کو ایک منٹیلیشن منڈو دی گیا اور اس گھر کی سب سے خاص بات بھی ہوئی ہے کہ انہوں نے ان کے جو والد صاحب ہیں انہوں نے سپیشل اپنے آفیس سے چھوٹیاں لے کر اس گھر کو ڈیزائن کروایا ہے اور ڈیر سے دو مینے لگتار وہ چھوٹیوں پر رہے ہیں اور ہر چیز وہ کہتے ہیں کہ جہاں پر ایک سیمٹ کی بوری لگتی تھی انہوں نے دو لگائی ہیں اور تمام دوارے نونو انچی کی اس کی انہوں نے ڈیزائن کی ہے تو مزی ایک سیٹر بھی اوور ویو میں آپ کو اس کا کمپلیٹ دکھا دیتا ہوں ٹی وی لانچ کا اور اوپر اس کا آگیا کمپلیٹ سیلن ڈیزائن جس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فین کا استعمال کیا گیا اور بہت ہی زبردست قسم کا سیلن ڈیزائن اس ٹی وی لانچ کے اندر انسٹال کیا گیا ہے اور کمپلیٹ وال کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں چاروں والز کو کالیگرافی کی مدد سے بھی ڈیزائن کیا گیا ہے مزید ہم انٹر ہو گئے اس کے فس بیٹ روم کے ان دیکھئے ان چاروں والز کو بھی بہت ہی زبردست طریقے کے ساتھ ڈیزائن کیا گیا اوپر اس کا آگیا بہت ہی خوبصورت قسم کا سیلن ڈیزائن جس کے میڈ میں فین انسٹال کیا گیا اور بلکل سم نے اس کو ایک اٹیش ویش روم بھی دیا گیا تو مزید بیورز بڑھتے ہیں ساتھ اس کے اٹیش ویش روم کے اندر اور اس کی ڈور کوالٹی اب دیکھ لیجئے بہت ہی زبردست قسم اور آؤٹسٹینڈنگ طریقے کے ساتھ اس کمپلیٹ گھر کے اندر ایک ایک کام اس کا بہت ہی سبردست طریقے والا ہوا ہے اور یہ آگیا اس کا ٹائل ویرک کمپلیٹ ویش روم کے اندر ٹائلز لگائی گئی ہیں شاور اینسٹال کیا گیا اور ساتھ بیسن بھی انسٹال کیا گیا جی تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو بہر گیوری کی ایکسیس دی گیا اس بیٹروم کی طرف سے اور کافی بڑی گیوری اس کی ڈیزائن کی گیا یہاں پر اندر انہوں نے گیزر وغیرہ بھی انسٹال کیا ہے ایسی گیوری کے اندر اور اوپر سے منٹلیشن وین کرتے ہیں اس کے سیکنڈ ویڈ روم کا ٹور نیچے فلورنگ آپ دیکھ لیجئے کمپلیٹ ماربل کی گئی ہے بہت زبردست قسم کی فلورنگ اس کے اندر کی گیا اور دور بھی آپ دیکھ دیجئے کافی ہائی کوالٹی کے وٹ ورک کر کے اس کے ڈورز کو ڈیزائن کیا گیا اور ان چارو والز کے اوپر بھی بہت ہی خوبصورت اور زبردست قسم کی کیلی گرافی کا کام کر کے چارو والز کو ڈیزائن کیا گیا اور جہاں سے جو گیری کی طرف اس کو ڈور نہیں دیا گیا جہاں سے اس کو ایک وینٹلیچر وینڈو بھی دی گئی ہے اوپر اس کا آ گیا اس روم کا کمپلیٹ سیلنگ ڈیزائن جس کے اندر فین انسٹرال کیا گیا بہت زبردست قسم کا سیلنگ ڈیزائن اس کے اندر استعمال کیا گیا اور یہاں پر جو سامنے اس کے اٹیچ ویس روم دیا گیا اس بیٹ روم کی طرف سے اس کو یہاں پر کوئی فیملی پرسن اس کے اندر گیا ہے اس لیے میں آپ کو اس کے اٹیچ ویس روم ویزٹ نہیں کروا سکتا سامنے ڈبل نیم چھتا اس کا دیکھ سکتے ہیں سیلنگ کا بھی دیکھ لیجئے تو مزید ویورز بڑھتے ہیں ہم اس کے سیکنڈ پوشن کی جانب سٹارٹ کرتے ہیں جا کے سیکنڈ پوشن کا ٹور کافی زبردست طریقے کے ساتھ اس گھر کو انہوں نے کمپلیٹ لی ڈیزائن کیا ہے اور کمپلیٹ جو اس کے اندر کام ہوا ہے وہ ایک نمبر کام انہوں نے اس کے اندر کروایا بہت ہی زبردست طریقے والا کام انہوں نے خود کھڑے ہو کر اپنی نگرانی میں اس کا کام کروایا اور ہم پر صرف جو ہے وہ سٹیل نے سٹیل کی گریل لگنی رہ گیا ہے اس کی تھوڑی سی کمی ہے اس ہاؤس کے اندر باقی سٹیلز کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کمپلیٹ ماربل ورک کر کے اس کی سٹیلز کو ڈیزائن کیا گیا ہے اور یہ ہم انٹر ہوگی اس کے سیکنڈ پوشن کے اندر مزید ایک تفاہ میں آپ کو بہر اس کی بیلکنی کا بھی وزٹ کروا کے لاتوں اوپر اس کا خوبصورت قسم کا سیلنگ ڈیزائن آپ اس کا دیکھ لیچئے جس کے اندر بہت زبردست قسم کی لیٹرنگ کا استعمال کیا گیا ہے اور یہ اس کا بیلکنی کا اووریو دیکھ لیچئے یہاں پر جو سامنے پلارڈ آپ کو خالی نظر آ رہا ہے سولہ لاکھ روپیہ مرلہ جگہ یہاں پر چاہ رہی ہے صرف سولہ لاکھ روپیہ مرلہ یہاں پر آپ آکے ریٹس وغیرہ کم فرم بھی کر سکتے ہیں نیچے اس کا فلورنگ آپ دیکھ لیچئے اور یہ فرس بیٹروم اس کا دیکھئے کتنا زبردست ترقیے کے ساتھ اس کے فرس بیٹروم کو ڈیزائن کیا گیا ہے چاروں والز کو کلائی گراف بھی کی مدد سے ڈیزائن کیا گیا اوپر آ گیا اس کا بہت ہی خوبصورت قسم کا سلیم ڈیزائن اور بلکل فرنٹ پر آپ نے دیکھا کہ اس کو میڈیا وال دی گیا اس بیٹروم کو بہت ہی زبردست قسم کی میڈیا والز کو ڈیزائن کی گی تھی اور مزید ہم بڑھیں گے اس کے ساتھ ٹی وی لانچ کی جانب سٹارٹ کرتے ہیں اس کے ٹی وی لانچ کا ٹور اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سیکنڈ پوشن پر انہوں نے اس کو ایک اوپن کلوز کچن دیا ہے ن تو اس کا یہ آگیا ٹی وی لانچ اوپر اس کا خوبصورت قسم کا سلیم ڈیزائن کمپلیٹ جتنے بھی ویڈروم سے ٹی وی لانچ ہے سب کے اندر سلیم کا کام ہوا ہے ماربل ورک ہوا ہے ٹائلز لگی ہوئی ہیں بہت ہی زبردست طریقے کے ساتھ اس کو ڈیزائن کیا گیا اور یہاں ٹی وی لانچ کے اندر بھی اس کو ایک اٹیچ ویش روم دیا گیا جس کے اندر کمپلیٹ ٹائل ورک کر کے اس کو ڈیزائن کیا گیا مزید ہم سامنے ایک دفعہ ک کیا کروا دوں آپ کو کچھن کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کمپلیٹ ماربل ورک اس کے اندر استعمال کیا گیا سامنے رینج اور ڈسک کے اندر انسٹال کیا گیا اور یہ وینڈیلیشن منڈو اس کو دی گیا اوپر اس کا بہت ہی زبردست قسم کا سلیم ڈیزائن اس ٹی وی لانچ کر دیا گیا اور یہاں پر کمپلیٹ والز کے اوپر گیلیگرافی کر کے گیلیگرافی کی مدد سے اس کی والز کو ڈیزائن کیا گیا مزید اس کا ایک دفعہ اواریو چیک کر لیجئ بہت ہی زبردست قسم کا ٹی وی کچھن اس کا ڈیزائن کیا گیا مزید بھی بڑھیں گے اس کے سیکنڈ بیٹروم کی جانب سیکنڈ پوزیسن کا سیکنڈ بیٹروم یہاں پر جو اس کی والز دیکھ لکھتے ہیں کافی زبردست طریقے کے ساتھ اس کی والز کو ڈیزائن کیا گیا اوپر بہت ہی خوبصورت قسم کا سلیم ڈیزائن جس کے مد میں فین اسٹال کیا گیا اور بلکل فرنٹ پر اب اس کی دیکھ سکتے ہیں کہ کافی بڑی بڑی کپورٹ اس کی بی بیٹروم کو ڈیزائن نوی میں ہے کافی زبردست قسم کا وڈ ورک اس کبورٹس کے اندر کر کے اس کو ڈیزائن کیا گیا اور یہ آگیا اس کا ساتھ اٹیش ویش روم اٹیش ویش روم کے اندر آپ دیکھ لیجیے کمپلیٹ ٹائل ورکرز کے اس کی اٹیش ویش روم کو ڈیزائن کیا گیا اور اوپر جو حصہ باقی ہے وہاں پر کیلی گرافی کی مدد سے اس کی وال کو ڈیکوریٹ کیا گیا اور ساتھ اٹیش ویش روم کے اندر آپ دیکھئے بیسن بھی انسٹال کیا گئے یہاں سے اس پیٹروم کی طرف سے اس کو ایک منڈو بھی دی گئی ہے جو کہ باہر گہری کی طرف اس کو اکسس کرتی ہے تو مزید بڑھتے ہیں اس کے سیکنڈ بڑڈ روم کے اندر سٹارٹ کرتے ہیں یہ نیچے اس کا خوبصورت سلوڑنگ دیکھ لیجئے ماربر کی کی گئی ہے بالکل سامنے اس کو کبرز ریزین کی گئی ہے اس پیٹروم کی اور اس کی والز اب دیکھ لیجئے چاروں وارز کو بہت ہی زبردست قسم کی کلیگرافی کی وار کے ساتھ ڈیکوریٹ کیا گیا اور اوپر آ گیا اس کا بہت ہی خوبصورت قسم کا سلیم ڈیزین جس کے میڈ میں فانوس کو سوری فین انسٹالڈ کیا گیا وال اب اس کی دیکھ لیجئے کمپلیٹری وارز کو کلیگرافی کی مدد سے ڈیزین کیا گیا اور یہ سامنے اس کو ایک میڈیا وال بھی ڈیزین کی گیا اس پیٹروم کی اندر اور یہ اس کی کبرز دیزین دیکھ لیجئے بہت ہی ہائی کوالٹی اور بہت ہی زبردست قسم کا وڈ وارک اس کی کبرز کے اندر انسٹالڈ کیا گیا جی تو مزید ہم نے سیکنڈ پوزیشن سیکنڈ بٹروم کا بھی ٹور کر لیا کمپلیٹ ابھی میں آپ کو اس کا ایک دفعہ ٹیریس کا بھی ایورویو چیک کروا دوں ٹیریس کے اوپر بھی کافی بڑی مومٹی نما کمرہ انہوں نے ڈیزین کیا ہے اور جس کو آپ سٹور ٹائپ بھی کہہ سکتے ہیں بعد میں اگر آپ نے کوئی اپنا سمان وغیرہ سٹور کا سٹور کے اندر بھی کمپلیٹ انہوں نے وڈ وار کر کے کبرز ڈیزین کی ہوئی ہیں اور ساتھ سیلنگ بھی اس کے اندر ڈیزین کی ہوئی ہے اوپر دیکھ سکتے ہیں اس کا کمپلیٹ سیلنگ ڈیزین اور ساتھ انہوں نے سٹور کے اندر بھی کبرز اس کی وڈ وار کے ساتھ ڈیزین کی ہوئی ہیں جو کہ آپ اپنا سمان وغیرہ جو آپ کا سٹور وغیرہ کا سمان ہے وہ آپ رکھنے کے کام آ سکتا ہے اور ساتھ سٹور کے اندر بھی انہوں نے منٹیلیشن منڈو لگا کر اس کو پراپرلی ریزن کی ہے اور فلورنگ اب اس کی دیکھ سکتے ہیں نیچے ماربل لگا گیا انہوں نے اس کی فلورنگ ریزن کی ہے اور اوپر اب موسم دیکھئے کتنا زبردست اور خوبصورت قسم کا موسم جو کہ ایک بہت ہی زبردست اور ویو پیش کر رہے ماشاءاللہ اور بہت ہی پیارا موسم آج اللہ کے شکر ہوا ہے کیونکہ مرم کا مینہ کافی گرمی تھی آج اور اللہ کے شکر ہے کہ بہت ہی پیارا موسم بھی ہو گیا ہے تو یہاں سے آپ اپنا موسم بھی جوائے کر سکتے ہیں سامنے باہر کا بیو دیکھئے کتنے وی آئی پی اور سٹینڈڈ والے ایریے کے اندر یہ گار موجود ہے سٹینڈڈ والے گار اس کے اندر ڈیزین کیے گئے ہیں اور یہاں پر آپ کو سب سے خاص بات بتاؤں کہ یہ کمپلیٹ فوجی ایریہ آگے پیچھے فوجیوں کی یونٹیں ہیں اور یہاں پر ان کا کہنا ہے کہ شام کو رینجرز وغیرہ اور جو آرمی بغیرہ جہاں پر گشت بھی کرتے ہیں تو یہی اب سب سے سکور اور سب سے بہترین چیز یہی ہے کہ کوئی آپ کو یہ اوپر اس کا پانی کا ٹینک آپ دیکھ لیجئے کافی بڑا ٹینک پانی کا اس کے ڈیزین کیا گیا اور وہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ سب سے مین سکور چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کو سکورٹی ملے کسی بھی سوڑیٹی میں لینے کے لیے اور یہاں سے ایک سے ڈیڑھ منٹ کے فاصلے پر آپ کو مین روڈ ملتا ہے اور بار صرف چند قدم دور یہاں پر کمرشل چھاپ سے بڑا اریہ اس کا ڈیزین کیا گیا مزید ویڈیو اگر آپ کو پسند آئیے تو اس کو لائک کرے شیئر کرے اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت پولیے گا دیجئے اجازت اللہ حافظ